بلیشن کی بلیشن انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ بڑی سنکھا میں کارے کرتا کانگریس پارٹی چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہوں گے تو ہردوار زلے میں چل رہے پنچاچناک کو لے کر تو شاسن کی اور سے پکتہ تیاریہ کی گئی ہیں وہیں بدوار کو ہردوار کے سیڈیو پرتیک جین نے یہاں لکسر شیطر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے لکسر اور خانپور شیطر میں بنے یہاں پر متدان اور متگڑنا ستھلو کا نرکشن بھی کیا ہے زوران ان کے ساتھ لکسر کے ایزی ایم غوپال رام بنوال اور شناف کی جیوٹی میں لگے کا یادکاری اور کرمچاری بھی موجود رہی سیڈیو پرتیک جین نے بتایا کہ 26 ستمبر کو متدان والے دن سبھی پولنگ بوتھوں پر پریابت سرکشہ کرمیوں کی تیناتی رہے گی ان کا پریاس ہے کہ سمیے سے پوری متگڑنا کی جائے اس لئے پورے زلے میں 208 سٹی ٹیبل بنائے گئی ہے جن میں سے 36 لکسر میں ہیں متگڑنا 28 طریق کو کنڈک کی جائے گی وہاں پہ میں سبھی اس طلو کا نرکشن کر رہا ہوں اور ابھی سے دھیان دینا بہت ضروری ہے کہ جو ہماری کاؤنٹنگ ٹیم رہے گی جو بھی ہمارے پولنگ سٹاف رہیں گے ان کو اچھے سے پوشٹک بھوزن بھی ملے اور یہاں پہ جو بھی ہمارے پولنگ ایجنس رہیں گے کاؤنٹنگ ایجنس رہیں گے اتنے سارے ابھیارتی جو اس چناو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ہم یہاں پہ ایک اچھی ویوستہ سب کو دے پائیں تاکہ جو بھی پورا ہمارا پولنگ اور کاؤنٹنگ کا پروسس ہے وہ بہت سموثلی اورگنائز ہو سکے تو BJP پردیش عدیقشو مہندر بھٹ پہلی بار رامنگر دورے پر پہنچے زوران BJP کارکارتاؤں نے پردیش عدیقشو مہندر بھٹ کا زوردار سواگت کیا جس کے بعد BJP کارکارتاؤں نے ویدھایا کا دیوان سنگوش کی اگوائی میں ریلے نکالی ساتھی پردیش عدیقشو مہندر بھٹ نے اس پاسٹر دیوستہوں کو لے کر کہا کہ سرکاری اسپتالوں کا لوگ لاب لیں گے وہیں 28 سے 30 ستمبر تک ہونے جا رہے چنٹنگ شیویر کو لے کر مہندر بھٹ نے کہا کہ یہ شیویر BJP کا شیویر نہیں ہے یا سرکار کا شیویر ہے اس میں سرکار کے سیکیٹری آئیں گے اور پاند سال کا روڈ میں آپ تیار کریں گے بھٹ نے کہا تو وہیں اتراخن کے کرشری سینک کلیان منتری اور ادھم سنگھ نگرزلی کے پرباری منتری گانیش جوشی نکاشریپور پہنچے اور BJP کی اور سے ایجوت وچتا ابھیان کارکر میں حصہ لیا اس دوران کابنیٹ منتری گانیش جوشی نکاشریپور کے مہارانا پتاپ چوک اور پی ایم موڈی کجنم دیوست کو سیوہ سفتہ کے روپ میں بناتے ہوئے پاند پارک میں جھڑو لگا کر سوچتا کا سندیش دیا ساتھی مہارانا کتاپ اور گوویند بلپ پاند کی مورتی پر مالر پن بھی کیا اس کے علاوہ گڑیش جوشی پر ایون مطروں سے بھی ملے اور ان کا حال زال بھی جانا مہارانا پتاپ چوک مہارانا پتاپ چوک کی مورتی کا اور ہمارے کاریل کے صحیح جنہوں نے دیکھتی رکھتا کس کے پاہوں کیا ہوتی ہے ہی وہاں پر ہوں گئے اور آزئی نکس کے مدیم سے یہاں کے بچوں نے سچنا کے لیے کارک کرنے کا کام دیا بازدکی اور دنس کو منا کرنے کا کام دیا تو دیرہ دون میں سیم پشکر سنگ دھامی کے دلی دورے کو لے کر مندیر شہان نے بڑا بیان دیا ہے دوران انہوں نے کہا کہ دلی میں کیندری کی سرکار چل رہی ہے جس کا اترا کھنٹ سے کافی زیادہ لگا پر رہا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ سیم دھامی وکاسکار کگتی دینے کو لے کر دلی دورے پر ہیں وہیں سیم دھامی سے پہلے بھی کئی پرستاب کیندری کو بھیج چکے ہیں جس میں دوہزار پچھس میں سپنا ساکار ہو سکے دیکھئے ہمارے پردیش کے مکھے منتری کا جو دلی کا دورہ ہے وہ ایک جو ہماری بہت پرتکشت جو کساؤ بان پریوجنا ہے تو تین چار راجیوں کا ایک سہنکت اپکرم ہے اس کو لے کر کے ان کا دورہ دلی میں اس سمیں اس کی بیٹھا گھونی جاری ہے اس کو لے کر کے گئے ہیں اور اس پرکار سے جو منتری منجل کا جو بستار کے بعد جو کھہ رہے ہیں ایسا کوئی ہمارے سنگیان میں بستار نہیں ہے لیکن کیندر نیتو تو اور ہماری پردیش کے مکھے منتری کا وہ بسیس آدھکار ہے وہ کب جب منتری منجل کا بستار کرنے آپ کو اس سے اوگات کرا دیا گیا تو اہی پوری زورے کے مکھے سکش آدھکاری ڈاکٹر آنند بھار دواز نے شرینگر پردھان سبھا گی راج کے پراثمک ویدیا لے بگباری بلوگ ٹھیلی سینڈ کاوچک نرکشن کیا نرکشن کے دوران ڈاکٹر آنند بھار دواز نے دیکھا کہ پردھانا دھیاپکاش شریطل راوت نے اپنے ستھان پر کسی گرامن لڑکی کو چھاتر چھاتروں کے ادھن کے لئے رکھا ہے جس کا نام مزوراوت ہے اور شریطل راوت اسے مہینے کے لگ بھگ دھائی ہزار روپے دیتی ہیں وہاں اس ماملے کو گمبیردہ سے دیکھتے بھی راکٹر آنند بھار دواز نے اپسکش آدھکاری تھلی سینڈ کو جانچ کے نردیش دیے ساتھی شریطل راوت کے ویتن پر روک لگانے کے بھی آدیش دیے کل تنانک 20 ستمبر 2022 کو تھلی سینڈ چھتر کے پانچ ویدیالےوں کا مردوارم نے شکل کیا لیا پراتوی ویدیالے کے نیو کچھ پراتوی ویدیالے کے نیو راج کی انٹر کالیج بھگواری راج کی پراتوی ویدیالے بھگواری اور راج کی انٹر کالیج تھلی سینڈ راج کی پراتوی ویدیالے بھگواری میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت چھوٹی سی بچی سکشن کاری کر رہی ہے میں نے بلا کر جب اس نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام مدھو راوت ہے اور مجھے شیطل میڈم نے سکشن کاری کے لیے رکھا اس کے لیے مجھے ڈائی جار روپے پرت مہا دیے جاتے تو پر سکشو آدھکاری ایک اور سے یہ یہاں پر آنند بھاردواج نے اوچک نرکشن کیا مکہ سکشو آدھکاری آنند بھاردواج پتاتے چلے کہ آنند بھاردواج نے یہاں پر باریکی سے ساری چیزوں کو دیکھا اور ساتھ ہی اوپس سکشو آدھکاری کو یہاں پر دشان نردیش دیتے ہوئے بھی نظر آئے پالی سے یہ بڑی خبر ٹی وی سکرن پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں مکہ سکشو آدھکاری آنند بھاردواج پہنچے اور یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے جوائزہ لیا تو وہیں ادھم سنگھ نگر پولیس لگاتار ابیاد نشری کے کاروبار کو روکنے کے لیے ابھیان چلا رہی ہے ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے وننا ورما نے بتایا کہ نشری کے کاروبار کو روکنے کے لیے ورشت پولیس ادھکشک اور پولیس ادھکشک کے نردیش میں گٹھتے ٹیموں نے یہاں پر پترامپور کے جنگل میں الگ الگ ستھانوں پر چھاپ مار کر کچھی شراب بنانے کے بھٹیاں توڑی اور پانسو لیٹر لہن نشٹ کر دی پولیس کی چھاپ ماری کے دوران شراب تسکر فرار خونے میں سفل ہوئے انہوں نے کہا کہ نشری کے خلاف پولیس کا ابھیان لگاتار اسی طریقے سے آگے بھی جاری رہے گا پولیس کا ابھیان لگاتار جاری ہے اس میں کل یہ پترامپور چوکی شیطر میں عویت کچھی شراب بھٹی کی سوچنا ملی تھی اس پر چوکی کا فورس وہاں پر گیا تھا جو لگ بھٹی ملی ہے اور پانسو لیٹر لہن وہاں پر نشٹ کیا گیا ہے پھلال اس میں کوئی ابھیت موقع پر موجود نہیں ملا اور لاہن کوئی شراب برامہ دی پرانتو جو پانسو لیٹر لہن کو اس کو ہم نے نشٹ کر دیا ہے پرسد دہاسی کلاکار راجو شریف راستف کا 58 سال کے عمر میں دلی کے ایمز اسپطال میں ندھن ہو گیا ان کے ندھن پر شوک ویعت کرتے ہوئے روڑکی کے پرسد دہاسی کلاکار سجاد تجھنجت نے کہا کہ راجو شریف راستف پرسد دہاسی کلاکار تھے راجو شریف راستف کا ندھن حاصل جگت کے لیے بڑی شتی ہے جن کی بھرپائی کبھی نہیں کی جا سکتی دکھ کا دن ہے آج کے ہمارے بیچ ہاتھ سے کبھی ہاتھ سے کہ داکٹر شو والے ایک بہت بڑے اکشتی ہمارے اس اندوستان میں ہوئی ہے بڑا نقصان ہوا ہے ان کے نا ہونے سے بڑا نقصان ہے راجو شریف راستف صاحب میرے بڑے عزیز میرے آئیڈیل تھے میرے ساتھ کئی پروگیم شیئر ہوئے ہیں نویڈا دلی ان کے بارے میں میں نے ابھی فون پہ بھی آج بات کی تھی احسان قریشی صاحب ان کی بیگم زینیت قریشی صاحبہ سے بڑا دکھ کا نہیں ہو پا رہی تھی ان سے بھی بات ان کے بڑے قریب رہے ان کے کئی پروگیم میں شیئر کیا انہوں نے سیریل میں کیا لیکن مجھے جتنا نقصان مجھے ہوا ہے کیونکہ میں نے ان کے ذریعے سے کئی لڑکوں کو کئی ہاتھ سے اُبھرتے ہوئے کلاکاروں کو اسٹیج دلائیا ہے سوہیں دہرادون میں بیلڈنگ کو کھالی کرانے کے لیے لائی سی اور پولیس کنوٹ پیس پہنچی اس دوران قریب اکسو پچاس مکان اور ستر دکانوں کو کھالی کرانے کی کوشش کی گئی بتا دی کہ یہاں پر منسا رام میں بومبے کے آرکیٹکٹ بلا خرس بیلڈنگ کا نرمان کرائے گیا تھا اس کا نرمان کے لیے سیٹ منسا رام نے بھارت انشیرنس کے قریب ایک لاکھ پچھس ہزار روپے لون لیا تھا لیکن یہاں منسا رام سیٹ بیلڈنگ تیار ہونے کے بعد سے بھارت انشیرنس کا ایک لاکھ پچھس ہزار کا لون واپس نہیں کر پائے جس کے بعد ان کے کئی سمپتی پر بھارت انشیرنس کمپنی نے اپنے قبضے میں لے لی ہے وہی لوگوں کاروپ ہے کہ ستحاسک بھون کو غراسوں قرار دینے کے لیے کئی فرضے ریپورٹیں بھی لگائے گئی ہیں پھلحال پرششیحسن کی اور سے عمارت کو خالق کرانے کی کاروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے اس سممند میں دونوں پکچھوں کی وارتہ ہوئی ہے اور وارتہ دونوں پکچھوں کو اچھا دکاریوں نے بتا دیا ہے جو بھی ان کو اچھا دکاریوں نے بتا دیا گیا ہے ان کے انشاری کاروائی کی جائے گی تو وہیں کوٹ دوار میں پی این بی نے لابارتیوں کو رنڈ سوکرت پتر یہاں بترن سمہارو کا ایجن کیا جوہاں اس کارکر میں اتراخن ویدان سبا دیاکش رتو کھنروری نے شرکت کی اس موقع پر دو سو پانچ رن پاتھروں کو دس کروڑ ستر لاکھ روپے کا رنڈ سوکرتی پتر بترن کیے گئے وہی ویدان سبا دیاکش دیکھیں مجھے بہت خوشی ہے کہ پوٹ دوار کا جو پی این بی اس نے یہ نرنے کیا ہے کہ وہ رن دیں گے اور ایس ای جیز ہیں انڈیویجولز ہیں بزنس انٹرپنیورشپ کو جو ہم انکریج کر رہے ہیں جو آدھر نیتردان منتری جی کا جو سپنا ہے کہ ہم لوگوں کو نوکری دینے والا بنا یوہاں کو ملاؤں کو اس کی یہ پہلی کڑی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ بڑی تعداد میں بہنوں نے جہاں سے لون لیا مجھے پورا وشواس ہے کہ اس لون سے وہ اپنے چھیتر کا اپنا پورا وکاس کریں جہاں تک آجادی کا امرت نو سو کا سوال ہے اس میں ہم دیش کے اور پردان جی کے ساتھ جڑے میں ہیں کہ اس میں ہم اپنی پنجاب نیشنل بینک کی سرکاری بینک کے روپ میں جو پرتی بدھتا ہے جو کہ روزگار سرجن میں بینکنگ کے عام جنتہ تک پہنچانے میں اور ادیوگوں کو وکس کرنے میں جتنا بھی ہم لوگ صحیح کر سکیں ہمارا یہ ویف سائک دائیتو بھی ہے اور ایک ساماج دائیتو بھی ہے جس کا نروہن کے دشا میں آج کا اکار کر میک ریاست خبر الموڑا سے ہے جہا وکاس خند سیالدے کے راج کے انچے کالج میں سماج کلیان ویبھا کی اور سے بہت دیش شیور کا آیوجن کیا گیا یہ آیوجن انسوچ تجواتی آیو کے اوپاد دیکش پی سی گورخا کے نردیش میں ہوا جس میں تحسل دار سیالدے نشوہ رانی نے پھول دے کر ان کا سواگت کیا شیور میں راج سو سہکار پہا رہے پر روک لگانے کے ادیش سے جن بہ ادیش شیور سرکار کے اور سے آئیو روک کیے جا رہی ہیں آج شیالدے میں ہمارا نین جو گرام سبا ہے یہاں پر بہت دیش شیور رکھا گیا تھا جس میں بیو نے پرکا ہمارے لیپارٹمنٹ کے لوگ یہاں پر آئے اس طور لگائے لوگوں کی سمشہ کا سمادھان کرنے کا پریا چیہ پر بھومی سے سمشہ پرکن ہے اس پر روک لگانے کے لئے کہا جب تک جان چھیک سے نہ ہو جائے اس کو روک جائے اس کے علاوہ پیجل کی سمشہ آئی ہیں سرکو کی سمشہ آئی ہیں ان کا سمدھان کرنے کا بھی پریاز کی آئی گیا ہے تاریخ کی بات ہے لگوں کے سرک علموڑا شہر کی لائف لائن کہے جانے والی سرک پشلے لمبے سمی سشتی رست ہے جس سے آنے جانے والے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرک پر بنے گھٹھے درگٹ ناؤں کو دعوت دینے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن لوگ نرمال کو دھیان نہیں دے رہا وہی بدحال سڑپو کو لے آم جنت کا کہنا ہے کہ الموڑا شہر کی کئی سڑک ججر حالت میں ہیں جس سے خطرہ مندرات رہتا موڑا 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 گھلدار نظر آیا سواستہ کے اندری کہ یہاں پر سی ایم ایس ڈاکٹر پنکش محفر نے گھلدار کی سوچنا تقال بنوی بھاگ کی ٹیم کو دی سوچنا ملتے ہی بنوی بھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی جہاں بنوی بھاگ کی ٹیم نے گھلدار کو دوننے کا پریاست کیا بنوی بھاگ کے جیپٹی رینجر کشن کمار میرا نے کہا گھلدار کی سوچنا پر بنوی بھاگ کی ٹیم سواستہ خین میں پہنچ ہے لیکن گھلدار کے نہ ہونی کی وشہ سے یہاں پر وہ لوگ ایسے ہی لوٹ آئے رسطے میں پہنچ تھوڑی دوری بس بات مہا 3 2 کھڑا تب بہت بڑا میں نے چیہ پھر میرا سارا شٹاپ آگیا تب بھار مجھے بچانے کیلئی اور شٹاپ بیان کے انہیں اسے دیکھے تین جن انہوں نے دیکھا میں نے دیکھا ہائی کوٹ نے اچھے سکشہ منتری دھن سنگ دعوت کو پوسٹنگ دینے پر نوٹس جاری کر دیا ہے بات دی کہ منتری کے آدیش پر کوئی دو سکشک کے جورن اٹیش مینٹ پر کوٹ نے روک لگا دی ہے ساتھی اچھے سکشہ ندیش کو نوٹس جاری کر جواب طلب کیا ہے اس کے ساتھ ہی کوٹ نے سخت روخ اپناتے وے کہا کی کیسے پر کریہ کا پالن کیے بغیر منتری نے اٹاشمنٹ کا آدیش دیا روکم شیطروں میں ان کو چھوڑتے ہو ان لوگوں کو بھیجا جانا یہ اپنے آپ میں پرکلیا کے اوپر سوال کھڑا کرتا ہے تو کوٹ نے اس آشہ میں سبھی کو جراب داکھل کرنے موکھے سچیو یہاں پر رادہ رتوری پولس مہندے شک اشوک کمار سچیو ارون سنگ سمیت کا ادھکاری موجود رہے تو باگشور میں مندہ اکتدی پر گرابت نے زلہ قائر یالے کا نرکشن کی ازوران ادھکاری کے ساتھ کئی وکاس کار رہے سمی چھ پورن طریقے سکھ کرنے کے نردیش دیئے اس کے علاوہ کمیشن دیپک رابط نے ایٹی ایم پرادکارن خانان سیار آبدا پرون کے ریکار رون کا نرکشن کیا وہاں کمیشن دیپک رابط نے ادھکاریو کو سرکار کی یو جناؤ کا لاب لوگوں تک پہنچ آنے کا کام کرنے کے بھی ضرور دشان نردیش دیئے دیپاٹمنٹ دیار دھیان نہیں دیا جارہ یا چھت کارفائی جو وینڈرز کے خلاف کرنے سے وہ نہیں کی جارہ تو دہرادون پیپر لیک ماملے میں ایسٹی 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 حالانکہ دسمبر دوہ سار اکیس نے ہوئی پرکشا کی شروعات سہی دھاندلی کی باتیں کہی جا رہی تھی اس پر سی ایسٹی کے آدیش پر بیٹے 22 جولائی کو رائی پور تھانے میں مقدمہ ہوا تھا جس کے بعد 24 جولائی سے ایسٹی 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 کاروائی کی تھی فلال ایس ڈی اپنے سب ہی کے جیڈیشنل ریمان مانگی تھی اور نیالے نے منظوری دی دی تو اٹھارہ آروپیوں کے خلاف چارشویٹ یہاں پر داخل کی گئی معاملے میں اب تک اکتالیس گرفتاری آکھ چکے ہیں بڑی خبر دی رہا تو ان سے اس وقت کی آپ کو بتا دے کہ لگاتا ہے یہ معاملہ یوکی ایس ایس ایسی پیپر لیک مامرہ بڑھتا جا رہا ہے تو علموڑا زلی کی وکاس کنسلٹ راجکوے انٹر کاللج ٹوٹام کو جوڑنے والی سڑک کی حالت خستہ ہے جس سے سکول آنے جوانے والے چاتروں کو بھاری سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج گستائے چاتروں نے پردرشن کیا چاتراؤں کا کہنا ہے کہ سڑک میں گھٹے ہی گھٹے ہیں سراوجہ ہی کرنا مشکل ہو گیا ہے پرشاسن سے کئی بار گوہار لگا چکے ہیں لیکن باوجود اس کے پرشاسن اس کی اور کوئی دھیان نہیں دے رہا اور یہ گھٹے جو ہے گھٹے گھٹے کو صحیح کرا جائے اور روڑ کو صحیح ڈنگ کے بنایا جائے تو روڑکی میں موسم کو لے کر دو دیوستے انٹرنیشنل سامنار کا سماپن کیا گیا اس دوران سامنار میں کئی شود کرتاؤں اور بیگیانکوں نے حصہ لیا جہاں کئی وشیو پر چرچہ ہوئی اور ایک دوسرے سے سجھاو بھی مانگے گئے دراصل اس سامنار کا مکھے ادیشنل گلوبل بومنگ کو لے کر آج بھی گیانک چندت ہیں اس دوران انہوں نے کہا کہ کچھ سمیہ کی بارش بھی آپداؤ کا روپ لے رہی ہے ساتھ ہی آپداؤ سے کس طرح سے نفتا جا سکتا ہے اس کو لے کر پہلے سے تیار رہنا ہوگا جس سے جانوال کی نقصان سے بچا جا سکے وہیں سمہاروں کے دوران یا پروفیسر اکی چطر ویدی نے سمیلن میں تین سربشش پرستوتیوں کے لیے پرمان پتر اور نفت پرسکار بھی دیا بہت دو دن تک بہت اچھے اچھے پیپرز پیزنٹ ہوا ہیں اور اس میں کئی ساری باتیں نکل کے آئیں اور ایک اچھی چیز ہے کہ ہم انہوں کا سار ریکمینڈیشنز کے روپ میں ہم ریلیز کر رہے ہیں اور اس میں یہ بات نکل کے آئی ہے کہ جیسے ہمارا ویڈیان کافی پڑھ گیا ہے لیکن اس ویڈیان کو اگر ہمیں یوز کرنا ہے آپ کو فیس کرنے کے لیے تو ایک کامپریہنسیب اور انٹیگریٹیڈ فریمورک بنانا ہو رہے گا تو وہی گلر بھوچ بور جلاشر میں اوید مشلی پکڑنے کا ماملہ سامنے آیا ہے سمات سے بھی ہرپال سنگھ کے نیترات میں سانی لوگوں نے گدربور تھانا ادھیاکش کو گیاپن سوپا تھانا ادھیاکش کو گیاپن سوپتے ہوئے سامات سے بھی ہرپال سنگھ نے کہا کہ مشلی مارنے کا کام ٹھیکے دار کو نہیں ملا ہے لیکن پرزیدن پانچ سے چھ لاکھ روپے کے مشلی اوید طریقے سے پکڑی جا رہی ہے جس سے سرکار کو بھاری نقصان ہو رہا ہے پرشیاسن ابھیلہ مشلی کا اوید شکار بند کروائے اور اوید طریقے سے ماری گئی مشلیوں کی قیمت کا ریکاوری کیا جائے اس کمپنی راجستان دھولپور میں بلیک لسٹ ہے اور یہ ٹھیکہ کروڑوں روپے کا ماتر جو چالیس لاکھ روپے میں لیا گیا ہے اور ان کے پاس کوئی بھی ورگ آرڈر نہیں ہے جس میں یہ سرکار کے ساتھ ملی بھگت سے یہاں پہ لاکھوں روپے کی ڈیلی کی مشلی ماری جا رہی ہے چلیسی کے ساتھ اتراخن کے بولیشن میں میرے ساتھ اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ہر خبر کے ساتھ